اعوذ باللہم و شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا حوث ہے دوست ڈکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے الرژی غزاؤں کا اخراج اسے پہلے آپ سے ریکلسٹ ہے کہ ڈکٹر ہیلک افیشل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں برلوکت ہے غزاؤں کو ترہ کرنے کے عمل کے لیے عموماً دو اصلاحات استعمال کی جاتی ہے عمومی اخراج خصوصی اخراج عمومی اخراج میں کوئی ایک غزاؤں نہیں بلکہ غزاؤں کا ایک پور بھروپ کرت کیا جاتا ہے ماہلین کے مطابق غزاؤں کے عمومی اخراج کے بعد نقصان کا سبب بننے والے گروپ میں غزاؤں کا انتخاب کر کے الرژی پیدا کرنے والی غزاؤں کلاش کی جاتی ہے واضح رہے کہ ماہلین کے عمومی اخراج کے لیے غزاؤں کے گروپ پر زور دیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ گروپ میں شامل ہر غزاؤں الرژی کا سبب ہے خصوصی اخراج خصوصی اخراج میں مقصوص غزاؤں یا غزائیں چھوڑی جاتی ہیں اس سلسلے میں ایسی غزاؤں جس میں سب سے زیادہ شعبہ ہو یہ غزاؤں الرژی کا باعث بن رہی ہے اس کو سب سے پہلے اپنی اخراج سے خارج کر دیا جائے اس طرح اس طرح سے مسائل کا سبب بننے والی غزاؤں کا اندازہ ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ ڈائیوٹ ٹیسٹ ہی مسائل زدہ لوگوں کا وحد حل ہے اگر بلند بام داؤں اور مہنگے ٹسٹوں کے مقابلے میں اس کے انتائج زیادہ یقینی ہوتے ہیں غزائیں طرح کرنا غزائی الرژی ہونے یا ہنا ہونے کی تصدیق کا ایک ذریعہ ہے ڈائیوٹ ٹیسٹ سے بشتر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اپنی علامات کو واضح طور پر نسوس کریں اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ علامات لکھی جائیں جو پریشانی کا سبب بن رہی ہیں ان علامات کی کوششدت کے اعتبار سے بھی لکھا جا سکتا ہے جبکہ انہی نمبر دیکاردی ترتیب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک نمبر اس علامت کو دیا جائے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والی علامات اس ترتیب سے کم تر شمار ہوں گی آپ غزہ کو ترک کرنے کا مرحلہ آتا ہے اگر آپ اسی غزہ کو اپنی پریشانی کا سبب سمجھتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ اسے چھوڑنے کے بعد وہ علامات بھی ختم ہو جانے چاہیے اگر آپ وہ غزہ چھوڑنے کے بعد بھی بہتر نسوس نہ کریں تو سبب وہ غزہ نہیں ہے علاجی کے ماہرین ایک وقت میں کئی غزائیں بایک وقت چھوڑنے کی بھی تجویز دیتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہم ہر صورت میں غزہ ترک کرنے کی مدد کا تائین والد کی ہدایت کی روشنی میں کیا جانا چاہیے غزہ ترک کرنا خرابی کا سبب معلوم کرنے کی بنیادی تقنیق ہے لیکن اس پر عمل آسان نہیں کیونکہ اس تجویز پر مریضوں کا ردعمل شدید ہو جاتا ہے مریض مریض سے نجات کے لیے ڈیروں عدویات اسمائل کر لیتے ہیں مہنگے ٹیسٹوں کے لیے عمادہ ہو جاتے ہیں مگر احتیاط پر مشکل سے مائل ہو جاتے ہیں یہ رویہ ہی علیجی کے علاج کو مشکل بناتا ہے بہت سفریاں ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ہیلت افیشل کو سبسکرائب کریں بلائی کان کو کلک کریں منڈلاؤں کھیں